پاکستان جسمی لیگ نون کے سینئر نائب صدر ارسلہ ہوتی نے امریکہ کے دورے کے دوران خصوصی گفتگو کی اس موقع پر انہوں نے کشمیر کی حالیہ ڈیویلیمنٹ پر بات کرتے ہوئے کہا پاکستان کی تاریخ میں پارٹیشن کے بعد سب سے بڑا ایشو آج جو مودی انڈیا کی وجہ سے بن گیا ہے وہ ہے کشمیر کے ایشو سپیشل سٹیٹس جو کشمیری کو دیا گیا تھا ایت ٹائم آف پارٹیشن وہ ابھی ختم کرا دیا ہے اس کی وجہ سے ابھی جو ایک کشمیر کا ایشو جو یو این میں بھی پڑا ہوا ہے پرپیسٹ کا وہ بھی اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ان سیونٹی تری ایئرز میں تو پاکستان کے لیے ابھی یہ سیچویشن ایسے ہے کہ ایک انٹرنل میٹر انڈیا کا جتا انہوں نے کر دیا جس سے پاکستان بھی افیکٹ ہوئے ہیں جس سے پاکستان اور کشمیری بھائیوں کا سٹیٹس بھی وہ جو تھا کہ ان کو ایک موقع ملنا تھا جو انڈیپینڈنس یا پاکستان سے ملنے کا وہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کے لیے ابھی تین چار راستے ہیں ایک ہے کہ وی شوڈ گو بیک تو دی یونیٹی نیشن اور یونیٹی نیشن پر پریشر ڈالا جائے تو امریکہ جیسے ٹرمپ صاحب نے وعدہ کی ہے امران خان صاحب کی وعدہ کی ہے میں نگوشیٹ کروں گا اور چائنا جو ہمارا دوست ہے اور رشیا بھی اس میں ہمارا ساتھ ہے جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے کوٹ آف جسٹس ہو گیا ہیگ میں اور انٹرنیشنل ادارے ہیں ادھر بھی ہمارا پاکستان کا ایمبیسیڈرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں اس اداروں میں ان کو الیٹ کریں کہ جو یومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیرو کے ساتھ وہ ہائلائٹ ہو جائیں ہم ہر ایک انٹرنیشنل ادارے میں کشمیرو کی آواز اٹھائیں ہر ایک جو میجر کپیٹلز ہیں انٹرنیشنل پوری دنیا میں وہاں ہم اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں مسلم ورلڈ کو ایکٹیویٹ کریں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے جیسے رنگون اور بروا میں ہوا ہے مسلمان کے ساتھ ہم کشمیرو بائیو کے ساتھ یہ بالکل کسی حال میں بھی اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ہو جائے خبروں دبصروں اور دلچسپ تجزیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل میرا چینل پی کے کو سبسکرائب کرنا مت بولی بہت شکریہ